تو اب جو لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن نبی کی محبت نہیں ہے بولیے نبی کی محبت نہیں ہے مسجدوں کا افتتاح ہو رہا ہے حرم کے امام کی آمد ہو رہی ہے لاکھوں کا مجمع ہو رہا ہے پوری میڈیا لگی بھی ہے حکومت کے پورے کارندے لگے رہے ہیں لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھ لیتے محبت ہی نہیں ہے سجدے ہیں سجدے ہیں دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے یاد رکھو مسلمانوں حرم کا امام ہو یا مدینہ کا امام ہو یا مسجد اقصہ کا امام ہو یہ کسی اور جگہ کا امام ہو بے شک وہ جگہ مقدس ہیں ان جگہوں کا ہم احترام کرتے ہیں قابط اللہ شریف کا مدینہ شریف کا مسجد اقصہ کا کیونکہ ہم مسلمانوں کی وہ ایمانی اسلامی مراکز ہیں ہم اس کا عدد کرتے ہیں لیکن اگر وہاں کوئی ایسا شخص امامت کرتا ہو ایسا آدمی امامت کے ہودے پر فائز ہو جس کے سینے میں رسول کی محبت ہی نہ ہو تو اس کی اس مقام پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ابو بکر بھی مکہ میں تھے ابو جہل بھی مکہ میں تھا بولو ابو الحق بھی مکہ میں تھا اتبا بھی مکہ میں تھا امیہ ابن خلق بھی مکہ میں تھا شیبہ بھی مکہ میں تھا سارے پتار و مشرقین جو تھے اس وقت مکہ ہی میں تھے اور ابو بکر بھی مکہ میں تھے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے میں جو محبت رسول کو رکھا یہ محبت رسول ابو جہل کے سینے میں نہیں تھی تھی اس لئے حضور کے ہمیشہ برائی بیان کرتا تھا حضور کو کم سے کم پیش کرتا تھا حضور پاک علیہ السلام تشریف فرمائے وہ ابو جہل آیا اور حضور کے تعالیٰ سے بہت غلط جملہ بولا اس نے کہا اے محمد میں نے تم سے زیادہ بس صورت کسی کو نہیں دیکھا یہ دشمنی کی بولی ہے اس نے بس صورت کہا تم بول رہے ہو وہاں بھی لوگ کہ نبی ہم جیسے ہیں تمہاری صورت دیکھو تمہاری چہرے دیکھو کیا ہے تمہارا چہرہ کیا ہے ہماری صورت نبی جیسی ہے ارے نبی کے غلاموں 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 اب جتنے غلامی ہو سکتی ہے اتنے سارے غلاموں ان کے غلاموں کے قدموں کی دھول میں جو رونق ہے وہ رونق بہابیوں کے چہرے پہ نہیں ہے نہیں ہے رونق کہاں سے آئے گی جو رونق کا منبع مصدر ہے جانِ عالم جانِ ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہین سے ان کا راپتہ ٹوٹا ہوا ہے تو کہاں سے رونق ملے گی دیکھو آپ کتنا ہی بڑا مرکیری بلب لگا ہے اتنا بڑا ایسے تو مرکیری بلب کا سائز دنا ہوتا ہے دی لائٹ مرکیری بلب کتنا ہی ہوتا ہے اس کے اندر فریم میں ہوتا ہے کیس میں ہوتا ہے آپ میں کہتاوں یہ مسجد جتنی بڑی ہے اتنا بڑا بلب بنا لے کتنا ہی بڑا بلب اگر اس کا الیکٹرک سے کنلکشن نہیں ہے تو چلے گا کتنا ہی بڑا لگا لے کتنی بریداری رکھ لیں کتنا ہی لمبا جھکو پہل لیں کتنا ہی اونچا بنابان لیں لیکن نبی سے کنکشن نہیں ہے تو چمکے گے جہاں سے آلہ حضرت فرماتے ہیں چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل ہی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں ہے اللہ حضرت یا رسول اللہ حضرت ایرامی تو رونق نورانیت تمکنت ملاحق جو بھی ہے ان سموں کا تعلق سرکار کی زیادہ ہے وہاں سے کنکشن تکنا زیادہ مضبوط ہوگا غلامی کا کنکشن ہے نا یہ رشتہ ایسا ہے وہ ہمارے آقا ہیں من کے غلام یہ غلامی ہمارے یوٹیوب چینل خطیقی سننی دیلیر خادی کو سبسکرائب کریں اور بیل آلکن پر ٹلک کریں بیل مبوط ہیں